حارس الفاظ ٹی وی ایک شہر کئی دنوں سے مخصوص کر رہا تھا کہ اس کی بیوی سارا دن گھر میں ارام کرتی ہے اور ٹی وی دیکھتی رہتی ہے جبکہ اس کی ماں گھر کے سارے کام کرتی ہے اسے یہ سب اچھا نہ لگا اس نے بیوی کو اقساس دلانے کے لیے ایک منصوبہ سوچا ایک دن وہ کام سے واپس کر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں سہن میں جاڑو لگا رہی ہے اور اس کی بیوی چار پائی پر بیٹھی موبائل پر مصروف ہے اس نے ماں کے ہاتھ سے جاڑو پکڑا اور کہا کہ جاڑو میں لگاتا ہوں آپ میری ماں ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ اس عمر میں کام کر رہی ہیں ماں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا تم کام سے تھکے ہوئے آئے ہو میں اسے انصاف کر دیتی ہوں لیکن شہر نہ مانا اور کہا کہ آپ کی عمر ان کاموں کی نہیں بلکہ آرام کرنے کی ہے ماں نے کہا بیٹا تم پریشان نہ ہو میں جاڑو لگا لیتی ہوں بیوی جو پاس بیٹھی سب دیکھ رہی تھی شہر سے کہنے لگی اس میں بحث والی کون سی بات ہے ایک دن تم جاڑو لگا لیا کرو اور ایک دن تمہاری ماں ایک کمزور دل شخص کی ایک کروڑ روپے کی لاتری نکل آئی جب اس شخص کے بیٹوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے باپ کو اتنی بڑی لاتری کے بارے پتا چلا تو اسے خوشی کے مارے ہات اٹیک ہو سکتا ہے لہٰذا کوئی ایسا طریقہ سوچا جائے جس سے باپ کو لاتری کا بھی پتا چال جائے اور اسے ہات اٹیک بھی نہ ہو وہ مشورہ کرنے کے لیے ماہر نفسیات کے پاس گئے اور ساری بات پتائیں اور ساتھ کہا کہ اگر آپ اس معاملے میں ہماری مدد کریں کہ ہمارے باپ کو لاتری کا پتا بھی چال جائے اور اسے ہات اٹیک بھی نہ ہو تو ہم ایک کروڑ میں سے پچاس لاکھ آپ کو دیں گے یہ سننا ہی تھا کہ ماہر نفسیات کو ہات اٹیک ہو گیا ایک ہوائی جہاز کھیتوں میں گر کر تباہ ہو گیا عملے کے ارکان سمیت سب مسافر ہلاک ہو گئے امدادی ٹیمیں جائے واردات پر پہنچیں تو دیکھا کہ ایک بندر زہمی حالت میں وہاں موجود تھا انہوں نے جانوروں کی بولی سمجھنے والوں کو بلائیا انہوں نے آ کر بندر سے پوچھا کیا تم بھی جہاز میں سوار تھے بندر نے ہاں میں سار ہلایا انہوں نے پوچھا پائلٹ کیا کر رہا تھا بندر نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ سو رہا تھا انہوں نے پوچھا دوسرا پائلٹ کیا کر رہا تھا بندر نے اشارے سے کہا وہ بھی سو رہا تھا انہوں نے کہا باقی عملہ اور مسافر کیا کر رہے تھے بندر نے بتایا کہ وہ سب بھی سو رہے تھے جانوروں کی بولی سمجھنے والوں میں سے ایک نے کہا جب سب جہاز والے سو رہے تھے تو تم کیا کر رہے تھے بندر نے اشارے سے بتایا کہ میں جہاز چلا رکھا تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل ضرور سبسکرائب کریں شکریہ